موسیقی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی بستر پر آئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے وہ بھی اس کے لئے باعث حسرت ہوگا یعنی بستر اس کے خلاف گباہی دے گا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے وقت نین کا آنا شیطان کی طرف سے ہے یعنی اللہ کے ذکر کے دوران سونا شیطان کی طرف سے اگر چاہو تجربہ کر کے دیکھ لو اور جب تم میں سے کوئی سونے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرے تسبیحات فاطمہ پڑھنا یہ ہر تھکاوٹ کا علاج بھی ہے سیدنا علی سے روایت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں چکی پیسنے کی وجہ سے تکلیف ہو گئے گٹھے پڑ گئے تو اس کی شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کیونکہ انہیں پتا چلا تھا کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں حضرت آئشہ سے اس بات کا ذکر کیا جب آپ گھر تشریف لائے تو حضرت آئشہ نے اس کا تذکرہ کیا حضرت علی بیان کرتے ہیں پھر آپ ہمارے ہاتھ تشریف لائے ہم اس وقت اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے ہم نے اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا تم دونوں لیٹے رہو پھر آپ میرے اور فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی تھندک اپنے پیٹ پر محسوس کی پھر آپ نے فرمایا تم دونوں نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے کیا میں اس سے بہتر چیز نہ دوں کیا اس سے بہتر بات نہ بتاؤں جب تم اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر کہو یہ تمہارے لیے خادم سے زیادہ بہتر ہے اس میں کیا سیکھنے کی بات ہے کہ جب بچے کوئی مطالبہ لے کر آئے تو کیا کرنا چاہیے ان کی توجہ اس سے بہتر بات کی طرف کردنی چاہیے یعنی اگر آپ نے کچھ نہ دینا ہو تو ایک اچھی بات ہی بتا دیں عموماً ہم کیا کرتے ہیں جب ہم بچوں کو کچھ دینا نہیں چاہتے تو پھر کیا کرتے ہیں ڈان ڈپٹ کو بھیج دیتے ہیں تو بہتر ہے کہ ایک اچھی بات بتا دیں ان کو سو آیت الکرسی پڑھنا آیت الکرسی شیطان سے محفوظ رکھنے والی آیت ہے وہ مشہور روایت جس میں سیدنا عبی ابن قاب اپنے والے سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے خجوروں کے کھیت تھے وہ اس میں کمی دیکھتے ہیں یعنی ان کی چوری ہوتی تھی ایک رات انہوں نے چور پکڑ لیا وہ ایک جانور سے مشابہ ایک نو عمر لڑکا تھا جانور جیسی شکل تھی انہوں نے سلام کیا تو اس نے جواب دیا پچھا تم کون ہو جن ہو یا انسان اس نے کہا میں جن ہوں انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرح بڑھاؤ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا بال کتے کے بال کی طرح تھا انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوئی یعنی ایسی شکل ہوتی ہے اس نے کہا میں یہ جانتا ہوں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں یعنی یہ نہیں بتایا لیکن کہا کہ میں ایک قوی جن ہوں انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے اس نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو اس نے کہا وہ آیت جو صورت البقرہ میں ہے یعنی آیت القرصی لفظ نہیں آیت القرصی بولا جو کوئی اس کو رات کے وقت پڑھے گا وہ صبح تک مجھ سے پناہ میں رہے گا اور جو صبح اسے پڑھے گا وہ رات تک مجھ سے پناہ میں رہے گا پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے تو اس میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنے سامان کی حفاظت کے لئے کیا کرنا چاہیے آیت القرصی پڑھنی چاہیے چوروں پر نظر ضرور رکھنی چاہیے لیکن دوسرے چور بھی ہو سکتے ہیں پھر صورت البقرہ کی آخری دو آیات سیدنا ابو مسعود بدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صورت البقرہ کی آخری دو آیتیں جو کوئی رات کو پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی کونسی ہیں وہ دو نومان بن مشیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے دو ہزار برس پہلے ایک کتاب لکھی اس کتاب میں سے دو آیات اتاری جن کے ساتھ صورت البقرہ کو ختم کیا گیا جس گھر میں تین رات یہ آیات پڑھی جائیں شیطان اس کے قریب نہیں آتا صورت القافرون رات کو سوتے وقت پڑھنی چاہیے فروہ بن نوفل اپنے والے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل سے فرمایا قل یا آئیو حل کافرون پڑھو اور اسی پر بات چیت ختم کر کے سو جاؤ یعنی اس کے بعد اور باتیں نہیں کرو بے شک اس میں شرک سے برات کا اظہار ہے یعنی اس حال میں پھر اگر انسان دنیا سے رخصت ہو جائے تو گویا وہ شرک سے بری ہو کر رخصت ہوا صورت الاخلاص اور معوضتین بھی پڑھیں ابو دردہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے آجز ہو کہ ہر رات ایک تہائی قرآن پڑھ لو صحابہ نے ارز کیا ایک تہائی قرآن کس طرح پڑھیں آپ نے فرمایا قل ہو اللہ احد ایک تہائی قرآن کے برابر ہے یعنی رات کو سوتے وقت انسان اسے بھی پڑھ لے اور معوضتین جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام کے لئے آتے تو رزانہ رات کو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر ان پر صورت الاخلاص الفلق اور انناس پڑھ کر دم کرتے یعنی پھونک مارتے پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے تھے یعنی ہاتھوں پر دم کرتے اور ہاتھ پر پھیرتے تھے اور سر سے شروع کرتے پہلے اپنے سر پر اور چہرے پر پھیرتے اس کے بعد اپنے جسم پر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا پھیر لیتے اور یہ فیل آپ تین مرتبہ کرتے تھے ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیمار ہوتے تو حضرت عائشہ موزتین پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر پھونک کر آپ کے جسم پر پھیر دیتی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماری میں بھی یہ عمل جاری رہتا تھا اب جیسے چھوٹے بچے ہوتے وہ خود نہیں پڑھ سکتے تو آپ خود اپنے اوپر بھی پھیر لیں اور ان کے اوپر بھی ہاتھ پھیر دیں اب یہ کہ ہاتھوں پر دم کر کے وہ پھونک جو ماری جاتی تو لازم اللہ اس میں کچھ اثرات آتے ہوں گے اسی لئے پھر وہ جسم پر پھیرنے کے لئے کہا گیا سورت الملک رات کو سونے سے قبل سورت الملک پڑھیں ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ایک سورت تیس آیتوں کی اس نے ایک شخص کی شفاعت کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا اور وہ ہے تبارک اللہ دی بیدی الملک ایک اور روایت کے مطابق یہ عذاب قبر سے رکاوٹ ہے ابو حرارہ کہتے ہیں بے شک اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جو تیس آیات پر مشتمل ہے وہ ایک شخص کی شفاعت کروائے گی پھر اسے آگ سے نکلوالے گی اور جنت میں داخل کروائے گی یعنی سورت الملک سورت السجدہ بھی پڑھی جائے اگر آپ پڑھ سکے تو جابر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سوتے جب تک کہ سورت تنزیل یعنی سورت السجدہ نہ پڑھ لیتے ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورت السجدہ اور تبارک نہ پڑھ لیتے حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے جب تک کہ زمر اور بنی اسرائیل نہیں پڑھ لیتے تھے ہم تو سائج زندگی بھر نہ کبھی ایک دفعہ یہ سب کچھ پڑھاؤ ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے ہمیں کیا مشکل ہے کیونکہ ہم بہت مسروح ہیں ہماری اکثریت کی مسروفیت کیا ہے ہمیں تو سونے کا ٹائم نہیں ملتا تو سوتے سوتے دیر کر دیتے پھر اس وقت ہم سورتے پڑھنے بیڑھنے تو آدھی رات ہی ہوں گزر جائے گی پھر کچھ اور مسلون دعائیں بھی ہیں جو رات کو بستر پر آ کر پڑھنی چاہیے ایک تو وہی اللہم قنی عذابک یوم تبعہ تو عبادک پھر اللہم بسمک اموت و احیاء اور پھر حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جا کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے ایک اور روایت میں زہر انماری کہتے ہیں کہ آپ یہ پڑھتے تھے اللہم اخبر لی ذنبی وخص شیطانی وفک رہانی وثق المیزانی وجعلنی فن ندی العالی اے اللہ میرے گناہ بخش دے میرے شیطان کو دفع کر دے میرے نفس کو آزاد کر دے یعنی آگ سے میرے میزان کو بھاری کر دے مجھے آلہ مجلس سوالوں میں شامل کر دے عبداللہ بن عمر نے ایک شخص کو سوتے وقت یہ پڑھنے کو کہا اللہم خلقت نفسی وانت توفاہا لکم ماتوہا ومحیاہا ان احییتہا فاحفظہا وان امتہا فخفر لہا اللہم انی اصالک العافیہ پھر ایک اور روایت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پہ جانے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے کے کنارے سے اسے تین بار جھاڑ لے پھر یہ دعا پڑے بسمک ربی ودات جمبی وبک ارفعوہ ان امسکت نفسی فاخفر لہا وان ارسلتہا فاحفظہ بما تحفظو بھی عبادک الصالحین اے میرے رب تیرا نام لے کر میں اپنا پہلو رکھنا ہوں تیرے نامی کے ساتھ اس کو اٹھاتا ہوں اگر تو میری جان کو روک لے تو اسے بخش دینا اور اگر واپس بھیج دے تو اس کی حفاظت فرمانا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بستر پہ لیٹھتے ہوئی یہ دعا پڑھی تو اس نے ساری مخلوق کی بیان کردہ اللہ کی تعریفیں کہہ ڈالی اتنی خوبصورت دعا کہ جتنی مخلوق ہے اللہ کہ وہ جو جو اللہ کی تعریف کرتی ہے اس نے اس طرح کی تعریف کر ڈالی کیا ہوگی وہ الحمد للہ اللذی کفانی و آوانی الحمد للہ اللذی اتعمنی وسقانی الحمد للہ اللذی من علی فافضل اللہم انی اسألوك بعزتکا ان تنجیانی من النار تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری کفائیت کی اور مجھے رہنے کو جگہ آتا کی تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھ پر احسان کیا اور مہربانی کی اے اللہ میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تُو مجھے آگ سے نجات دے ابن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو فرماتے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری کفائیت کی اور مجھے رہنے کو جگہ آتا کی مجھے کھلایا اور پلایا اور وہ ساتھ جس نے مجھ پر بہت احسان کیا اور بہت زیادہ کیا جس نے مجھے دیا اور بہت خوب دیا ہر حال میں اللہ کی تعریف اے اللہ اے ہر چیز کے پالنے والے اور اس کے مالک اے ہر چیز کے معبود میں آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں کس قدر خوبصورت دعا ہے ابو حرارہ سمروی ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں صبح و شام بستر پر لیٹتے وقت پڑھ لیا کروں تو آپ نے یہ دعا سکھائی اللہم عالم الغیب والشہادتی فاطر السماوات والارض ربکل شیم وملیکہ اشہدو اللہ الہ الا انت عوض بکا من شر نفسی ومن شر شیطان و شرکی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بستر پر جا کر یہ دعا پڑے اس کے سارے گناہ معاف کر دی جائیں گے خاص سمندر کی جھاگ برابر ہوں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئین قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر برابن عزب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وسیعت کی اور فرمایا جب تم بستر پہ جانے لگو تو یہ پڑھا کرو اللہم اسلمت نفسی الیک وفوست عمری الیک ووجہت وجہی الیک والجہت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا مل جا ولا من جا من کا الا الیک آمنت بکتابک اللہ انزلت ونبیک اللہ ارسلت اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے حوالے کی اپنا معاملہ تجھے سونپا اپنے آپ کو تیری طرح متوجہ کیا اپنے پشت کو تیری پناہ میں دے دیا تجھ سے امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور نجات کی جگہ نہیں میں ایمان لائے تیری کتاب پر جو تُو نے نازل کی اور تیرے نبی پر جس کو تُو نے پھیجا دیکھئے کتنے ذکر ہیں کتنی دعائیں ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت ہے سیدنا سحیل سے روایت ہے جب ہم میں سے کوئی سونے لگتا تو ابو صالح کہتے دائیں کروڑ پر سو جاؤ اور یہ دعا پڑھو اللہم رب السماوات ورب العرض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شئی فالق الحب والنواء ومنزل التورات والانجیل والفرقان اعوذ بکا من شر کل شئی انت آخذ بناسیتی اللہم انت الاول فلیس قبلک شئی وانت الاخر فلیس بعدک شئی وانت الظاہر فلیس فوقک شئی وانت الباطن فلیس دونک شئی اقدعن الدین واغننا من الفقر نین آنے تک ذکر کرتے رہیں ربیع بن کعب اسلمی کہتے ہیں میں دن کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا جب رات ہو جاتی تو میں آپ کے دروازے پر جا کر رات گزارتا میں آپ کو ذکر کرتے بھی سنتا رہتا آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحانہ ربی پڑھتے رہتے یہاں تک کہ میں اکتا جاتا مجھ پر نیند کا غلب آ جاتا اور میں سو جاتا رات کو پہلو بدلتے وقت لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارد وما بینہم العزیز الغفار رات آنکھ کھل جائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو عالی کل شئی قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پھر کہے اللہم مغفر لی یا کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی اگر بستر سے اٹھ کر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی پھر برا خواب آ جائے تو دعا پڑھئے اعوذ باللہ من شر شیطان و شر رہا پھر نیند میں در جانے پر بھی دعا پڑھیں زبانی یاد کریں ورنہ رات کو اٹھ کے لائٹ آن کر کے کہاں سے دونڈ کے پڑھیں نیند میں در جائیں تو پڑھیں پھر اسی طرح خالد بن ولید کہتے ہیں میں رات کو نیند میں گھبرا جائے کرتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی میں رات کو نیند میں ڈر جاتا ہوں تو میں اپنی تلوار اٹھا لیتا ہوں اور جو چیز سامنے آتی ہے اسے مار ڈالتا ہوں آپ نے فرمایا کہاں میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا ہوں کہ جروہ الامین نے مجھے سکھائے میں نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا کہو اسی طرح ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات میں تکلیف اور مشکت اٹھانے سے گھبرائے اور ڈرے کے دشمن اس سے لڑے تو وہ کسرہ سے یہ کلمات پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین